موسیقی نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دردناک عذاب نہ آجائے نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی ہیں جو توحید کی دعوت کے لئے دنیا میں آئے تو قوم جواب میں کہتی ہے مانا راگا اللہ بشرم مثلنا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں یعنی لوگ عقیدت جب ہی کرتے ہیں جب کوئی آپ میں کوئی الگ ٹائپ ہوں آپ یعنی لوگ نورمل انسان کو عزت دینے کے لئے تیار ہے نہیں اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ نورمل انسان بن جاؤ حکیم علمہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے تو انہوں نے فرمایا لوگ میرے پاس بزرگ بننے کے لئے آتے ہیں انسان بننے کے لئے آیا کرو بزرگ سے مجاد ہے استلاح میں جس کو بزرگ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ولی اللہ کا مفہب ایک عجیب ہی مفہوم بنا لیا ہے تو سیدھا سیدھا انسان کے بچے بن جائے انسان تمیز سے زندگی گزارے بس وہ ہی بزرگ ہے انہی کو ہم بزرگ کہتے ہیں تو کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسانوں دوسرا ان کو پرابلم یہ تھی کہ آپ کے جو فالاورز ہیں وہ زیادہ تر قوم کے پست لوگ ہیں غریب غربہ غریب غربہ ہمیں پسند نہیں تو نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے بھئی دلائل کو دیکھو یہ کیا کہ میرے غریب لوگ زیادہ بیٹھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آج بھی دیکھیں کہ لوگ دلیل کو نہیں دیکھتے آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں سوٹ ٹائی کو دیکھتے ہیں انگلش مگلش تھوڑی آپ مارنا شروع کر دو اس کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں یقین اللباس اچھا رکھنا چاہیے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو لباس بھی اچھا ہو حدیث میں آتا ہے پوشاک بھی اچھی ہو اس کا اثر پڑتا ہے انسان پر لیکن یہ چیزیں حق کا میار نہیں ہوتی تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ بھی کہا دیکھو میں دعوت دے رہا ہوں میرا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے بلکہ میں قوم کے مخالفت برداشت کر رہا ہوں تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی دلیل ہے ہر طرح سے دلائل دے دی ہے اور وہ کہنے لگے غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے نوح علیہ السلام نے کہا مَنْ يَنْصُرُونِ مِنَ اللَّهِ اِنْ تَرَتْتُهُمْ اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو بتاؤ مجھے اللہ کی عذاب سے بچائے گا کون عقل مند ہوتا نا کوئی تو اسی بات کو کہتا کہ یہی ان کے کھرے اور سچے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کی عزت کی خاطر ایسا نہیں کہ دولت مندوں کو قریب لائیں غریبوں کو پیچھے رکھیں تو اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے آپ اگر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو امیر غریب میں آپ کو فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا تاکہ وہ جب ایک مسلمان ہوگا تو باقی سارے ہو جائیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کی جو عمومی مجلس ہے جو واضح و نصیحت کی مجلس ہے اس میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ قوم کہنے لگی ہاں نو علیہ السلام نے یہ بھی کہا جن کو تم کم تر سمجھتے ہونا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو مجلس سے ہٹا دوں مجلس سے ہٹانا دو دور کی بات میں ان کو کم تر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے وہ حق پر ہیں تو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہے تو اس لئے آپ کو بھی کسی سے عزت کرنی ہو تو اس میں اس کی سب سے پہلے اس کا عمل دیکھنا چاہیے وہ سمجھاتے رہے ساڑھے نو سو سال ہو گئے نو یا نو قد جا دلتا نائے نو بڑے پڑے ہو گئے بھائی آواز صاف آرہی اس میں صحیح ہے بلکل چیک کیا آپ نے ہاں تو وہ کہنے لگے کہ اتنے پڑے ہو گئے ساڑھے نو سو سال ہو گئے یہ کہ آپ نے رٹ لگائی بھی ہے ہم نے رٹ لگائی بھی ہے ماذ اللہ ان کے الفاظ دھور آ رہا ہوں میں تو بہت جھگڑا ہو گیا جا دلتا نا کا مطلب وہی جھگڑا یعنی برے الفاظ سے خطاب کی ہے انہوں نے نصیحت کو کیا کہہ رہے ہیں جھگڑا مسیح کی چیز کے پیچھے پڑے ہو فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اب ایسا ہے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں نارمل حالات گزرنے ہیں سب کچھ سیٹ ہے کوئی مسئلہ خراب نہیں ہے سب سیٹ ہے تو لے آؤ نوح علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عذاب لانا چاہے گا تو میری پھر نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا جتنے ایمان لانے تھے لے آئے ہیں اور اب ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کرنا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اور میری نگاہوں کے سامنے اب آپ کشتی تیار کیجئے اور ان ظالموں نے غرق ہو کے رہنا ہے دیکھو اس سے بھی پتا چلتا ہے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ طوفان آئے گا پانی آئے گا یہ سب برباد ہو جائیں گے آپ کو اللہ بچا لے گا بھئی پانی میں بچنے کے لیے کیا چاہیے کشتی تو اللہ نے کہا اسباب اختیار کریں جب بارش برسے گی تو آپ کہا جائیں گے آپ بھی تو اسی بارش میں ڈوبنے کا خطرہ ہے نا نہیں آرہی سمجھ میں تو یہ جو بار بار ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے نا نہیں بس اللہ پہ توقع اسباب نہیں اسباب نہیں یہ بے وقوفی کی علامت ہے تو وَيَسْنَعُ الْفُلْكِشتی بَنَاؤُ کشتی پانی آئے گا تو جو کشتی میں ہوگے وہ بچ جائیں گے جو نہیں ہوں گے وہ نہیں بس سکتے تو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّمَا مَرْعَ لَيْهِمَ لَأُمِّنْ قَوْمِهِ جب بھی قوم کے لوگ گزرتے مزاک اڑاتے سخیروں منہو مزاک اڑاتے بارش بھی نہیں ہے کوئی دریا نہیں ہے تالاب نہیں ہے کشتیاں بنائی جا رہی ہیں ساڑھی اقلچ نہیں آندہ قَوْلَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نِسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوا نوح علیہ السلام نے کہا ابھی ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہے جب ہمارا حکم آیا وَفَارَتَ النُّورُ وَتَنُّورُ کھولنا شروع کر دیا ہر جگہ سے پانی نکلنا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جانور کے ایک جوڑا آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ اب جب توفان تھمے گا تو آپ کو ضرورت ہوگی جانوروں کی تو جو جو جانور بچانے ہیں ان میں سے ایک ایک پیر این ممکن ہے ڈائنسار اسی زمانے میں تباہ ہوئے ہوں حقیقت ہے اس کا امکان موجود ہے کیونکہ وہ ڈائنسار اٹھا کے کیسے ڈالتے ہیں اس میں تو ممکن ہے بہت سے جانور اسی توفان میں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ پوری زمین پر آئے تھا یہ توفان ہم نے کہا کہ ہر جانور کے جوڑے لے لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آئیں اہل و عیال کو بھی مگر جنہوں نے ہلاک ہونا ہے جن کے مقدر میں آپ وہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ تو بیٹا ایمان نہیں لائیا تھا وہ ہلاک ہوگا اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ ہی مجرحہ و مرساہ اللہ کے نام سے چلے گی اللہ کے نام سے رکے گی وہی اتجری بہم فی موجن کل جبال فرمایا پانی اوپر تک بھر گیا اور آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلائے تو وہ پہاڑ کی طرح جو ہے نا ان کو لے کے جھول رہی ہے کشتی ایسے سمندر من گیا تھا پہاڑ کی طرح جھول رہی ہے ایسے موقع پہ نوہ نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پہ کھڑا تھا اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے یہ اتنا سائنس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ دکھا بھی دیا جائے تو یہ ماننے والے نہیں ہوتے اس کی بھی کوئی لوجک تلاش کریں گے کہ ایکچولی وہ موسم اس دفعہ ایسا تھا ایکچولی یوں تھا تو بارش ضرور سے زیادہ ہوگی تو نورمل ہے کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے کبھی کم بھی ہوتی ہے تو پہاڑ پہ چڑ جائیں گے بچ جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی یہ نورمل عام بارشوں کی طرح کی بارش نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے اب تو آجا جو ہم پیشگوئیاں کر رہے تھے سب پوری ہو رہی ہیں تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا آج وہ ہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا آج وہ بچے گا جو اسباب اختیار کرے گا وہ نہیں اللہ رحم کر گئے یہ تو ہم کشتی میں آنا یہ تو اللہ کی حکم سے ایک سبب اختیار کی ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حال ابینہم الموج ایک موج آئی ہے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی ہے فکان من المغرقین وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آسمان اپنے پانی کو اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اتنا پانی تھا نا کہ یونی کا جذب کر لے نگل گھوٹ بھر بھر کے پی یہ بلاغت ہے قرآن کی یہ بتانے کے لیے کہ پانی تھوڑا نہیں تھا بھئی تھوڑا پانی ہوتا تو زمین نارمل جیسے جذب ہوتا ہے ہوتا رہا تھا ایک دن ختم ہو جاتا اللہ نے فرمایا زمین کو نگلنا شروع کر بڑے بڑے گھوٹ پی کے اس پانی کو اندر لے کے جا وَيَا سَمَأُ أَقْلِعِيَ اور اے آسمان اس پانی کو اکھار دے یعنی یہ بھی بلاغت ہے کہ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا گویا پانی کو اس کو کیا کرائے اکھار نہ پڑا ہے اپنے آپ سے وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَوَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے اور وَقِيلَ بُعْدَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا لانت ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں یہ ظالم جن کو ہزار سال سمجھایا گیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے حضرت جو ہے نا جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے پیغمبروں کے واقعات تو فرماتے تھے کہ پیغمبروں کے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ڈنڈے کے بغیر بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے ایسا ہی زیادہ تر پبلک جو ہے نا وہ کس سے سمجھ دی ہے ڈنڈے دلائل سے تھوڑی سمجھتے ہیں وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ نُوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے اللہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل و آیال کو بچائے گا نُوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں نہیں ہیں اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا اِنِّي اَعِذُكَانْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تُو نہ سمجھو میں سے نہ ہو جائے نُوح علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو موت ہے اس پر تجھ سے یہ مطالبہ کیا تو بروع زمین میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا پہاڑ پر کشتی آگے ٹھہری ہے سب ایک ہزار سال کوئی کم عرصہ ہوتا ہے سمجھا سمجھا کے کمبختوں کو تک گئے تھے سورہ نُوح میں کیا آتا ہے اِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلَ وَنَهَارَا اَعَلَّ دِن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا اسلام کی دعوت لبرلزم کے خلاف ہے یاد رکھو یہ جو آپس میں ہمارے پڑڑے چلتے ہیں رفو لے دین ٹانگیں چوڑی پتلی فاتحہ یہ تو ہمارے آپس کے جیسے ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں وہ یہ ہیں یہ اصل اسلام کے مسائل نہیں ہیں اور ان موضوعات پر تو ہم بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں چھڑا ہے ورنہ ان کو چھڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں وہ بتا رہا تھا اگر کالی خلیل صاحب نے بلا وجہ امام انیفہ تک پہنچتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے ضرورت کیا ہے اس قسم کی باتوں سے جو 99 فیصد لوگ تو چاروں اماموں کو فالو کر رہے ہیں وہ 99 فیصد امت چھوڑ کے آپ کو فالو کرنا شروع کر دے گی آپ کہیں قرآن و حدیث کو فالو کرے گی ہمیں نہیں کرے گی تو ابو حنیفہ شافی یہ کیا تورات انجیل کو فالو کرتے تھے ٹھیک ہے نا خام خام فضول چیز میں اپنی قوم کی جو ہے نا صلاحیتوں کو کھپایا جا رہا ہے تو اصل مسائل یہ ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے نوح علیہ السلام جو قوم کو دعوت دے رہے تھے نا دن رات وہ اس پہ نہیں کہ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھا کرو رفول دین کیا کرو ٹھیک ہے نا یہ والا مسئلہ غلط وہ والا مسئلہ تھی صبح و شام بزرگوں کو گالیاں دینا آج بہت سے لوگوں کے کام بن چکا ہے صبح و شام نفرتیں پھیلانا پیغمبروں کی بنیا آپ کہتو نا ہم کیوں کرتے ہیں ہم اس لئے کرتے ہیں کہ بلکل چپ بیٹھ جائیں تو یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کر دیں تو پوری امت کو محدثین سے فقہہ سے مشتہدین سے گمراہ کر دیں حلا کر دیں تو یہ گناہ بھی انہی کے کندے پر ہوگا جنہوں نے ہمیں ان بحثوں میں لگایا ہے تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا تعارف کروانا کہ بھائی تم نہ خود پیدا ہوئے اور یہ پیڑے کھانے کے لئے یہاں پر نہیں آئے ہو اب دیکھو نا جو مذہب کو نہیں مانتے فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں ڈرامیں وہ دیکھ رہے ہیں موویز وہ دیکھ رہے ہیں اور ناشگانیں ان کے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سیٹ اپ ان کے ہاں ان سے بولو حرام ہے تو لفظِ حرام کا مزاق اڑاتے ہیں کس کا مزاق اڑاتے ہیں لفظِ حرام اگر یہ پنکہ بند کرتے ہیں اچھا نہیں ہے ہاں یار اتنی شور شرابہ ایک دو تو بند کریں وہ جنات کو کیا ہوا لگ رہی ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹنس فاصلے سے بیٹھیں تو لیبرالزم کے خلاف یہ جو لیبرال سے مراد نام نہاد لیبرال اللہ کو پہچاننے کے لئے تیار ہے ہی نہیں کیوں بڑے نماز پڑھ لی پڑھ لی پھر آپ ان کے کلچر کی بات کریں یہ غلط ہے حرام ہے خدا کو پسند نہیں نہیں بھئی تو ہر چیز میں ان کو تکلیف ہے یہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے وہ تھا نا وہ میرا جسم میری مرضی کی جو نعرے لگائے تھی جس عورت نے وہ تو کرونا وائرہ ساتھ ہے یہ مارکٹ سے کیا ہو گئی شارٹ ہو گئی تو میرا جسم میری مرضی یہ سب آزادیوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو نوح علیہ السلام ہزار سال سمجھا رہے ہیں تمہارے باپ کی زمین نہیں ہیں ایک ہزار سال اسی میں لگا دیئے اور بتا رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا اللہ کا عذاب آئی ایمان لے آؤ سب بچ جاؤ گے کھاتے پیتے راؤ گے بہت اور خوشحالی ہوگی یرسل السماع علیکم مدرارہ اور اب بارشیں برسیں گی آسمان سے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِين خوب کسرت سے اللہ اولادیں دے گا تمہیں اور خوب کسرت سے مال دے گا وہ مال حلال ہوگا اس میں برکت ہوگی مال تو قارون کو بھی ملا نا کافر تھا وہی مال تباہی کا ذریعہ بنا آج جو مال دنیا کما رہی ہے یہ غریبوں کا خون چوسنے کا ذریعہ بن رہا ہے یہ مال جتنا آپ مالدار ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہوگی تو ایک مال اللہ کی نعمت ہوتا ہے ایک مال آزمائش ہوتی ہے تو نو علیہ السلام نے ایک ہزار سال سمجھایا انسان کے بچے بن جاؤ مان جاؤ تم خود سے نہیں بنے ہو مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں بنایا ہے خود سے تھوڑی بنے ہو ایک منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پیپڑے کلیچی مغز ہے بھئی گردے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر کے اس روبوٹ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے یہ خود بخود تھوڑی اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی تو اس تلاش کرو وہ کون ہے تو ان کے پاس ٹائم ہے تلاش کرنے کا بولو بھائی نہیں بھائی ہر کام کا ٹائم ہے آج جو مذہب مخالف پارٹی ہیں نا ہر چیز قوم کی خدمت کا بھی ٹائم ہے یہ بھی ہے اللہ کو پہچاننے کا ٹائم نہیں ہے اللہ ان کی ڈیشنری میں نہیں ہے اب ان کو زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پسندی آتا جو لوگ بار بات کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کیا کلیپنگ کرو کلیپنگ جب کوئی بات خوش ہو تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کے قاری صاحب وہ کیا کلیپنگ بس وہ چل رہا ہے تو حقیقت بتا رہا ہوں یہ ٹرم سبحان اللہ کی ماشاءاللہ کی آستا آستا ختم ہو رہی ہیں تو اللہ کو نکالا جا رہا ہے تو بھائی اس میں نقصان اللہ کا نہیں ہے نقصان کس کا ہے اپنا ہے آپ کا نوو علیہ السلام یہی سمجھا رہے تھے تمہارا نقصان زمین خدا کی ہے بارشیں وہ برسا رہا ہے زمین سے پیداوار وہ اگا رہا ہے یہ ساری نعمتیں اس نے دیئے تمہیں خلق الزوجین الزکر والعن یہ جو آپ گل فرینڈیں بنا کے گھومتے ہو یہ فرینڈ کی جماع فرینڈیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہے ویسے تو فرینڈز ہیں نا تو جو یہ جو لڑکیاں پیدا کی ہیں لڑکیاں کے لیے مرد پیدا کی ہیں یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا تو اللہ نے جب بنایا ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ ہمارے لیے بنایا تو اے اللہ ملاب کا طریقہ کیا ہے اللہ سے پوچھ کے اس کی طرف جاؤ گے تو اللہ بتائے گا کہ بھئی یہ طریقہ ہے نکاح کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق جو مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر خدا کی حدود کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے بلیک منی وائٹ منی کی اسطلاح بہت سنی ہوگی نا بلیک منی وائٹ منی جو اس میں ٹیکس ادا ہوگی وائٹ ہوگی ہے ٹیکس ادا نہیں ہوا بلیک اللہ کے ہاں تو بلیک وائٹ اس کو نہیں کہتے اللہ کے ہاں تو اس کو نہیں کہتے یہ تو حکومتیں کہ قوانین ہیں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں ہر طرح کی ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بلیک وہ ہے جو آپ بینک میں جوب سودی بینک میں جوب کر کے جو تنخواہ لیتے ہو اللہ کے ہاں وہ ٹوٹل کیا ہے بلیک منی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اس پہ آپ نے زکاة نہیں نکالی جو گولڈ پڑا ہوئے گھر میں وہ کیا ہے وہ بلیک گولڈ ہے وہ گولڈ گولڈ نہیں ہے وہ بلیک گولڈ ہے اللہ کے ہاں اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس سے آپ بوڑے باپ کی خدمت نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے وہ سارا منی بلیک ہے گورمنٹ کے خزانوں میں وہ منی بلیک بولو بھائی نہیں ہے آپ کے گھر میں بوڑا باپ ہے بوڑی ماں ہے بھائی بیمار ہے غریب ہے آپ اس کو نہ دو آپ گورمنٹ کو ٹیکس دے دو گورمنٹ کہے گی بہت بہت اچھا شہری ہے یہ کہے گی نا بولو بھائی کیونکہ گورمنٹ اپنا فائدہ دیکھتی ہے وہ یہ تھوڑی دیکھتی اببہ کو کیا کھلا رہے ہیں اممہ کو کیا کھلا رہے ہیں غریبوں کا کیا کھلا رہے ہیں اس کو اس سے غرض سوڑی کہے ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا تو اللہ کے ہاں کیا ہے کہ بھائی آپ کا سارا منی بلیک ہے اگر آپ اپنے بوڑے باپ پہ خرچ بولو بھائی کیونکہ اللہ کا حق جو ہے نا وہ یہ والا ٹیکس ہے باپ کو دو ماں کو دو بیوی بچوں پہ خرچ کرو تو سارا مسئلہ یہیں سے ہے تو پیغمبروں کی دعوت دن میں بھی رات میں بھی ایک ہی دعوت کہ بھائی اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ چاہتا ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور یہ ہم جو آپ حکومت حکومتیں چلا رہے ہیں حکومتیں کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری ہیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے دو منٹ لگتے ہیں حکومت چھینتے ہوئے فیرون سے بڑے زیادہ طاقت و حکومتان تھوڑی بن سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَوْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَةَ الَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا فیرون جیسے پاورفل کو ہم نے سمندر میں غرق کیا اور اس قوم کے حوالے زمین کر دی جو سب سے کمزور ترین قوم تھی دنیا کی اللہ نے کہا ہڑا بھئی سلے زمین فیرون سمندر میں اس نے کہا یہ میرے باغات دیکھو آج ترقی ہے نا جو ترقی آفتہ کنٹریز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہماری ترقی دیکھو یہ بیلڈنگیں دیکھو اور یہ ہمارے جناب ہمارا جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھو ہمارے کنٹری کی تو فیرون بھی یہی کہتا تھا کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے غریب آدمی ہے اور میرے پاس جناب یہ میرے باغات دیکھو یہ میرے محلات دیکھو یہ میرے جو ہے نا معیشت دیکھو اتنا کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو قوم کے پاس ککھ بھی نہیں تھا ہم نے فیرون سے کہا کہ بہت ظلم ہو گیا ہمیں نہیں مانتا ہماری نہیں مانتا ہمارا حکم نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے ذریعے فیرون کو الڑ دیا چل بھئی تو واپس تو خوش فہمی میں اپتلا ہو گیا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے میری بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب فقیر مسکین آدمی چڑی بنیان میں آپ کے ہاں پہنچا اور کہنے لگا میرے پاس کچھ کپڑے نہیں ہیں آپ کو ترس آیا آپ اسے اپنے گھر میں لے کر گئے آپ نے اس کو نہلایا کئی ہفتوں سے نہایا نہیں تھا اسپریے کیا اببل کے پہلے آپ نے اسے ڈیٹال سے نہلایا ٹھیک ہے نا اور خوب سرویس کروائی آپ نے اس کی پھر جناب آپ نے کیا کیا اس کی ہیئر کٹنگ کی بہت اچھی سے تمیز سے پھر آپ نے اس کو تھری پیس سوٹ اور ٹائی پہنایا اور آپ نے اس کو بہترین گاڑی کی چابی پکڑائی بلکل جیسے کسی کمپنی کا بہت بڑا آفیسر ہے آپ نے کہا یار کیا یاد کرو گے ہم نے تم پہ یہ احسان کیا آپ نے کہا کہ بس اتنا سا میرا کام کر دیا کرو آپ نے چھوڑا اس کے بعد اب آپ سیٹھ صاحب کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں اور جا جا کے جب کوئی کہہ رہا ہے جس سیٹھ نے تم پر اتنا احسان کیا یہ گاڑی دی یہ تھری پیس سوٹ ٹائی ہمیں تو تمہارا ماضی پتہ ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی تو یار کبھی کبھار اس کی خدمت کر لی اگر ہو جا کے پوچھ لی اگر ہو تو آپ کہہ رہے کیوں پوچھ لوں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے قوم کی خدمت کرنی ہے میں نے کیا کرنا ہے اچھا اس نے کاروبار بھی چلا کے دے دیا آپ کو دکان پر بٹھا دیا اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو ٹرس بنا رہے ہو جیسے کرتے ہیں لبرل لوگ انسانیت کی خدمت جس نے دیا ہے اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں وہ گزرتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتے بلکہ جو سیٹھ صاحب کی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں کہتے ہیں کلیپنگ کیا کرو کلیپنگ جب کوئی بات تو خوش ہو تو یہ نہ کہا کرو سیٹھ صاحب بہت اچھے سبحان اللہ اللہ کیا تو یہی مطلب ہے کہ اللہ بہت اچھا تو اللہ کو نہیں لاؤ سیٹھ صاحب جن نے احسان کیا اس کو اس کا تذکرہ نہیں کیا کرو کلیپنگ سمجھے کلیپنگ کو کہاں سے جوڑ رہا ہوں میں تو اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک دن سیٹھ صاحب کو میٹر کیا ہو گیا گھوم گیا کہ یہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانا انتہائی ضروری ہے تو سیٹھ آئے گا ایک تھپڑ لگائے گا سب سے پہلے ویس کوٹ اتارے گا آپ ٹھیک ہے نا دو چار اپنے بندے لے کر آئے گا بولے گا یہ جو ہے نا اوقات کیا ہو گیا بھول گیا یہ اس کو میں نے یہ سب چیزیں دی تھی تو یہ اب ہمیں کو بھول گیا تو وہ آئے گا دو چار چمات لگائے گا کیچ کے اور وہ بنیان بھی پہلے تو چڑی بنیان تو تھا نا وہ بھی اتر والے گا ٹھیک ہے نا وہ بھی اتر والے گا اور چترول لگا کے آپ کو بھیجے گا بھائی کہ تو جو ہے نا اپنی اوقات بھول گیا تھا کرے گا وہ یقیناً کرے گا غیرت ہوگی تو کرے گا بھائی ہم نے تجھے ایک چیز دی ہے تو یار پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے تو اللہ نے بھی فیرون کے ساتھ ایسا ہی کیا فیرون کو بتایا کہ یہ حکومت اللہ نے دیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عَبَادِ یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے ہم تو بعد میں آئے ہیں زمین میں فیرون کے سامنے میں نہیں آیا اللہ نے وہ ہی کیا کہ ایک تھپڑ لگایا اس سے اس پر ساری حکومت چھینی اور کس کے حوالے کر دی بنی اسرائیل کے جیسے آپ وہ چھین کے نا وہ سوٹ اور ٹائی اپنے کسی رشتدار کو دے دو گئے بولے کہ بھائی اس کو راس نہیں آرہی یہ تم پکڑو تو بالکل یہی ہے کہ یہ جو لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہیں یہ اللہ کو انہوں نے لغت سے ڈشنری سے نکال دیا ہے تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا قوم کیا کہنے لگی ہے سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ یہاں پر اتر جائے سب کو برباد کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے بڑے عیاشی تکبر سب ختم کر دیا اللہ نے اور فرمایا کہ سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں یہاں پر دنیا میں اب کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا نہ ہو چالیس یاسی لوگ تھے اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں کیا مطلب اب زمین اپنی برکتیں کھولے گی وَأُمَمُن سَنُمَتِّعُهُم اور ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں اب ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ہم دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے پھر وہ بھی نافرمان ہو جائیں گے ثَمَّيَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور پھر ان کو ہماری طرف سے اسی طرح دوبارہ عذاب پہنچے گا تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا پہنچتے رہیں گے عذاب اس کے بعد اللہ نے اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے یہ پیغمبروں کا تذکرہ آتے رہے گا پھر ہم دوسرے بارے میں کریں گے کتنا ٹائم رہ گیا بھئی تیس منٹ ہونے میں تین ٹائم رہ گیا ابھی دو ٹائم ہے اسی میں اللہ نے سورہ حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر حود علیہ السلام کا تذکرہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں قوم باز میں بات نہیں مان رہی ہے اور بالاخر وہ قوم بھی توا ہو گئی قوم عاد حود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد بہت طاقتور تھے یہ لوگ تو انہوں نے جب سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف اتنا بولتے ہونا تو انہوں نے آپ پہ کچھ کر دیا ہے یہ عامل بھی ڈراتے ہیں نا کہ مفتی تاریخ مسوط صاحب جو ہمارے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہے نا تو ہم جنات بھیج دیں گے یہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی وہمی آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے پولیس ہی ڈرتی کمال کی بات ہے پولیس کو کسی روحانی علاج والے کے پاس بھیجو نا گرفتار کرنے کے لیے یا جی جادو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جتنے مردی جن چڑھے لیں بھوت لے کے بیٹھا ہو ایک عام سا پولیس والا جائے گا اس کو موبائل میں ڈال کے جہاں چاہے گا لے جائے لوکر میں ڈال دے گا وہ لے گا تو بلا جتنے جن نے وہ بڑے دھمکیاں دیتے ہیں میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا کچھ بھی نہیں کرتے تو کہنے لگے ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو کخ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے اور پھر کہنے لگے میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے لیکن تم ماننے والے نہیں ہوں تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا اور اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا ان کو ہلاک کر دیا فرمایا یہ قوم آد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا وہ بھی اپنے رب کی نشانیاں دیکھ رہے تھے بارشوں کا برسنا کیسے گھٹلی سے تناور درخ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ سب چیزیں خود بہت نہیں ہو سکتی سب آیتوں کا انکار کیا کم بختوں نے اللہ فرماتے ہیں ہلاک کر دیا سنو قوم آد نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار رب کا معنی پالنے والے کا انکار کیا جو ان کو کھلاتا تھا ایسے رشتے کا انکار کر دیا بھائی جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کر دے ماں کا انکار کر دے لوگ کہیں گے کسی دور کے رشتہ دار کا انکار کرتے تو سمجھ میں بھی آتا ہے انکار کیا سنو خبردار قوم اہود جو آد تھی وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے پھر اللہ نے دوسرے پیغمبر بھیجے صالح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں بہت آبادی دیئے بہت طاقتور بنایا انشاکم پیدا کیا اسی زمین میں تو وہ کہنے لگے اے صالح تجھی سے ہم کو بڑی بڑی امیدیں تھیں کچھ قوم کی ترقی کے لیے کچھ اچھے کام کرے گا قد کننا کنتا فینا مرجوون قبلہ حاضا اے صالح کس چکر میں لگ گیا ہے تو ہے بھئی تو ایک ایسا تھا کیونکہ صلاحیت ہوتی ہے نا پیغمبر میں تو ایک باس صلاحیت تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ قومی ترقی کے لیے بڑا کردار ادا بولتے کیوں نہیں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے لڑا سکتا ہے ہمارے لیے کچھ اجازات کر لیتا کچھ نسخیں بتا دیتا ٹھیک ہے نا کچھ بھی کر لیتا جو اس زمانے میں ہوگا تجھ سے امیدیں تھیں تو کس چکر میں لگ گیا بھئی یہ مطلب اس آیت کا تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو بہچانو اللہ کو بہچانو تو یہ کہ تو کس چکر میں لگ گیا ہے تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور میں اس دلیل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں تو وہ کہنے لگے آپ اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی عجیب و غریب سا موجزہ دکھاؤ ایسا بالکل پاگلوں والی بات ہے نا انہوں نے کہا کیا موجزہ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ اب یہ کوئی بات ہے یہ پہاڑ سے کیا نکالو اونٹنی تو صالح علیہ السلام نے اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دوں گا لیکن جب اتنا بڑا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا اس اونٹنی کے کچھ حصول اور آداب ہوں گے جب وہ پانی پیے گی تو کسی اور جانور کو گھاٹ پہ آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے تو کچھ دن تو انہوں نے سبر کیا ڈھرتے تھے کہ واقعی یہ تو بڑا موجزہ ہو گیا لیکن وہ اونٹنی پانی اتنا پیتی تھی اس وقت ان کے مویشیں کے لئے پانی بچتا نہیں تھا تو پھر چند شرارتی اٹھے انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو اور جب سارے قبیلوں کے لوگ مل کے ماریں گے تو کسی پر بھی کیس نہیں بنے گا کسی پر بھی الزام نہیں ہوگا تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اللہ نے فرمایا تمتعو فیدارکم ثلاثت ایام اللہ نے صالح علیہ السلام سے کہا ان سے کہہ دو تین دن تک مزے اڑاؤ بستو بستی میں تین دن تک مزے اڑاؤ ایاشی کرو اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا غیر مکذوب اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے تو وہ قوم مز تھی مانے نہیں رہی تھی کہ عذاب آ سکتا ہے کیونکہ سب نورمل حالات تھے اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اپنے ایمان والوں کو اس بستی سے لے کے نکل جائیں فَلَمَّا جَا عَمْرُنَا نَجَّئِنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ بِرَحْمَتِ مِنَّا فرمایا جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا اس دن کی ذلت سے اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے اور اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے بڑی قومیں جو ہے نا اللہ نے ان کو آواز اور ہوا سے مارا ہے یہ ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے کیونکہ یہ کہا کرتے تھے مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے تو اللہ نے آواز اور جو جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور ہوا بہت ہلکی چیز تو ہوا اور کس سے آواز ہے کہ تم تو اللہ کی ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے باقی کسی اس کو برداشت کرو گے اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے کہ اَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا جیسے کبھی رہے ہی نہ ہو جگہ کبھی کوئی آبادی خبردار سنو صالح کی قوم سمود نے بھی اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا جو ان کو پالنے والا تھا نا اس کا انکار کیا اَلَا بُعْدَلْ لِسَمُود خبردار سنو قوم سمود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی ہمیشہ کیلئے جہنم کی آگ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایسی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی وہ قوم ان میں یہ بہت زیادہ عادت پڑ گئی تھی لوت علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا کہ اے میری قوم اللہ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے تو ان سے نکاح کرو مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا تو وہ قوم نے جواب میں کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہو تو ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ آپ کو یہ محول اچھا نہیں لگتا تو آپ چلے جاؤ تو ان نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے جب اللہ کا وعدہ ہوگا اللہ کا حکوم ہوگا میں چلا جاؤں گا لیکن یہ فہاشی ہے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں اس برائی کی بنیاد لوت علیہ السلام کی قوم نے رکھی تھی سمجھایا سمجھایا یہ بے حیائی ہے تعتون الرجال مردوں سے کیوں خواہش بوری کر رہے ہو آج بتاؤ یہ ہومو سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کی نہیں کیا جا رہا بالکل نیچر کے خلاف اب جب ان لوگوں سے آپ بات کرو جو ملحد ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے ایتھیسٹ یہ کبھی یورپ کے قانون امریکہ کے قانون پر اعتراض نہیں کریں گے ان کو اسلام ہی نظر آتا ہے جو اسلام جو بالکل نیچر کی دعوت دے رہا ہے اس پہ نبی کی شادیوں پر اعتراض کریں گے ٹھیک ہے نا اور یورپ جو گے سیکس کی اجازت دے رہا ہے اتنی بے حیائی اس پہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے یہ بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تو نکاح کی ہے نا شادیاں کی نا مرد کو تو عورت کو تو اللہ نے پیدا مرد کے لیے کیا ہے تو اس پہ تو ان کو اعتراض ہوگا لیکن جو جو مذہب کو نہیں ماننے والے لوگ جس قسم کے گندے قوانین کو پروموٹ کر رہے ہیں اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے یہ کسی طرح میری کسی سے بات ہوئی انہیں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے اگر ماز اللہ لڑکا لڑکے سے لڑکی لڑکی سے میں نے کہا جو ہر خرابی کو زبان سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کسی بھنگی کو بتائیں یہ گھنگ گندی چیز ہے وہ کہیں کیوں گندی ہے میں تو رہدانہ اس میں گھستا ہوں مجھے تو بدبنی آتی تو بھائی تمہاری ناک کا فالٹ ہے یہ تو یہ جو قانون ہے نا گیس سیکس کا اور یہ جو ہومو سیکس کا قانون جو الاؤ کیا ہے یہ بغیرتی ابھی رکے گی نہیں آپ دیکھیں کہ کل یہ لوگ جا کر ان رشتوں سے سیکس کی بھی اجازت دیں گے جو مہرم رشتیں ہیں اور پھر اس پر بھی سوال یہ نشان ہوگا کہ اس میں حرج کیا ہے ابھی وہاں سسسر سے نکاح الاؤ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں ہے وہ بھی تو بغیرتی ہے نا تو چونکہ غیرت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے ابھی اتنی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے لہذا انہوں نے مہرم رشتوں سے سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن کل اس کی بھی اجازت ہوگی تو یہ انسان ہے یا یہ گدہ ہے کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں تو پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتی ہیں اور واللہ ہوئی دعو علیہ دار السلام سورہ یونس میں اللہ نے فرما اللہ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہارا کلچر بھی تمہاری صحت بھی اور تمہاری نیچر بھی محفوظ رہے گی اور جو اللہ کے علاوہ راستے ہیں وہ تمہیں تمہاری فطرت اور نیچر سے ہٹاتے ہیں اس لیے ہم آپ کو نکاح کی دعوت دیتے ہیں شادیاں کرو شادیاں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ہر وقت یہی باتیں کرتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو اگر ابھی جذباتی بن کر معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا گیا تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہے کیونکہ نکاح کے خلاف تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں نکاح کو پروموٹ کرنے والی کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی اللہ ما شاء اللہ کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پر جس جز سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے گرل فرینڈ کو دھڑا دھڑا معاشرے میں کلچر چل رہا ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ تو یہ کیا بے ہودگی ہے بھئیے تو لوت علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا قوم کی سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوت علیہ السلام کو فرشتوں فرشتوں کو بھیجا لوت علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں خوبصورت فرشتے تھے لوت علیہ السلام کے پاس آئے پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں وہ بھی اس بے ہیائی میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو جات رسولنا لوتن سی ابیہم لوت علیہ السلام کا سینہ تنگ ہونے لگا بہت پریشان ہوئے وقالا حالا یوم الناسیب آج بڑا مشکل دن ہے کیونکہ غیرت مند آدمی اپنی مہمان کی بیزتی برداشت نہیں کرتا مہمان ہے بھئی میرے گھر میں ہے بوس دیکھو اللہ کی رحمت کی اپنے پیغمبر کو پہلے پریشان کر رہے ہیں کیونکہ پریشان کرنے کے بعد دو خوشی سنائی جاتی ہے اس میں خوشی زیادہ ہوتی ہے اس میں خوشی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اللہ نے کہا ابھی پیغمبر کی آخری آزمائش ہے ذرا اچھی طرح سے ان کو آزماؤ ایک طرف مدد کے وعدے ایک طرف پیغمبر کہیں گے اللہ میں ساری زندگی ان کو سمجھاتا رہا مجھے کو آزمائش میں ڈال دیا میرے گھر مہمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہوگا نہ لیکن پیغمبر اللہ سے شکایت نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بس برداشت کرو تو لوت علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ یہ لڑکے ہیں تو کہنے لگے لوت علیہ السلام بہت سخت دن ہے آج اور قوم کو مخبری ہوئی وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یا وہ خوشی خوشی سے نا آگئے کے خوبصورت لڑکے آئے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا اولائی بناتین کنتم فائلین اے لوگو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں عورتیں ان سے نکاح کرو نا تو ہماری قوم اس وقت ہوتی نا تو وہ یہی کہتی لوت علیہ السلام سے جو ہم پر تنس کیا جاتے ہیں ہم یہاں شادیوں پر بیان سننے کے لیے بولو بھائی نہیں آئے وہ لوت علیہ السلام سے کیا کہتی ہم یہاں نکاح کی فضیلت اور شادیوں پر بیان سننے کے لیے نہیں آئے تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں لڑکوں سے دوستیاں بھی گرل فرینڈ کا سسٹم بھی جب ان کو بات کرو کہ نکاح کرو تو نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے مفتی صاحب ہم شادیوں پر بیان سننے کے لیے یہ پاکیزہ راستہ ہے نکاح یہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ نیچر ہے ہر دور میں شریف اور خاندانی لوگ نکاح کر کے زندگی گزارتے ہیں کی نہیں گزارتے مجھے غصہ آگیا ہے نا یہ روڑا گیا میں بڑائی شروع کر دوں گا سمجھ میں آری ہے بات ہاں تو یہ ڈرگیا بیچارہ تو خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کے بال بچے ہوں سمجھ رہے ہو یہ فیملی والا آدمی اچھا اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس پر واضح حدیث موجود ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے جب انسان لڑکوں سے بدفیلی کا عادی بنتا ہے تو پہلا عذاب کیا آتا ہے نیچر سے ہڑ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں مگر عادت کیا ہوتی ہے لڑکوں کی بیچے بھاگنے کی وہ گند کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف یہ اس برائی کا دنیا میں سزا ملتی ہے کہ نیچر سے ہڑ جاتا ہے انسان اور جو زینہ کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو نکام دلچسپی بتاؤ جو زینہ کا عادی ہو وہ اپنی بیوی اس کو اچھی لگے گی تو روزانہ لڑکیاں بدلنے کا عادی ہے وہ پرانی بیوی کہاں اچھی لگے گی تو اس سے اس کا گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے برباد جو زینہ سے بچتا ہے گھر آکے اس کو سکول ملتا ہے بیوی بچوں میں رہتا ہے وہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے پھر بچے اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے اببہ ہیں یہ ہماری اببہ ہیں اگر یہ کلچہ رو کہ اببہ کو اببہ پہ اعتماد نہیں اور اببہ کو اببہ پہ اببہ کو بتا نہیں میں جب وہ آفیس میں ہوں تو اببہ کی کس سے سیٹنگ چل رہی ہوگی اببہ آفیس میں کس کس سے مزید مو کالا کرواتی ہوں گے تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا وہ ایک خاتون آئی نا اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے بچے نے کہا امی گھڑگی سے نکلتی ہے خاتون اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے اس نے کہا دیکھو اسکول میں کیا پڑھا ہے اس نے اسلامیات کے گھنٹے میں بڑی خطرناک طریقے سے برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی اچھی تو اس نے کہا کیسے نکلتی ہے اس نے کھڑگی سے نکلتی ہے وہ حیران ہو گئی انٹی کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے تفصیل طلب کی تو کہہ رہے ہیں جیسی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو اببو جو پڑوس میں جو انٹی رہتی ہیں ان سے کہتے ہیں جان کھڑگی سے نکل جاؤ کہہ رہی امی جب آپ آنے والی ہوتی ہیں تو پڑوسیوں کی جو انٹی آتی ہیں گھر میں اببو ان سے کہتے ہیں کہ میری بیگم آگئی ہے جان کھڑگی سے نکل جاؤ تو جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے تو بچے بڑے اشیار ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں نہ باپ کی عظمت اور نہ ماں کی عبد رشتے ختم زانی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا جو مرد زنا کرتا ہے بی بی کی نظر میں اس کے مقام بولو بھائی گر جاتا ہے عورت کہتی کردار کا ٹھیک نہیں ہے کیریکٹر کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں انسان کو جو انسان بناتے ہیں سب ختم اکیلا اکیلا پھر گانے گاتا ہے میں اکیلا ہوں میں بڑا ہوں میں کیا ہو گیا میں اکیلا ہوں تو ایسے کیسز آ رہے ہیں باپ کا جنازہ ہے بیٹا پڑھنی رہا کہہ رہا ہے دفنا دو یار لے جا کے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ مالداروں کیاں ہو رہے ہیں غریبوں میں نہیں دیکھا ہم نے اببہ کا جنازہ ایک صاحب چوکیدار تھے انہوں نے وہ چوکیداری چھوڑ دی پتھان ڈریور تھا ہمارے مدرسے کا میں نے کہا یار اتنے بڑے بنگلے میں تمہیں ڈریونگ ملوی تھی تم چھوڑ کر آگے اس نے کہا یار اس کے اببہ کا انتقال ہوا میں نے بتایا اس کے بیٹے کو کہ آپ کے اببہ ہسپیٹل میں ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں یار وہ پیسے جمع کرا دوں گا میں کفن دفن کا انتظام کرو اٹھانی کم بغت سوتا ہوا یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں ایریا نہیں بتاؤں گا وہ ایریا والے پر بولتے ہیں ہم میں بتنام کر رہے ہو یہ دولت مندوں کے ہاں یہ شروع ہو گیا ہے رشتے ختم پیسہ 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 بس سمجھ رہے ہو اور اببہ نے بھی یہ کہا ہاتھ بچہ ہی پیدا کیا تھا پیسہ بچانے کے لیے تو یہ ملائے ان کو کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی نا ایک کی ایسی تربیت ہوتی ہے جب آپ اللہ پہ اعتماد اور توقل کیے بغیر جب آپ نسل روکتے ہو کہ میں پیسہ ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ یہ ملتا ہے آپ کو ایک ملتا ہے اس قسم کا اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں تو کہتے ہیں تربیت نہیں ہو پائے گی خام خواہ کی فضل فضل چیزیں نکال لیویں ہیں تو لوت علیہ السلام نے سمجھایا قوم کی سمجھ میں نہیں آیا لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے بازووں میں طاقت ہوتی میں تمہیں یہاں سے دھگیل لیتا اکھیلہ ہوں کمزور ہوں کچھ نہیں کر سکتا جب لوت علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا یا لوت انہا رسول ربک ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبریں لن یسلو علیک پہلی خوشخبری ہرگز یہ تجھے تک نہیں پہنچ سکتے اپنی تو بات ہی نہیں کی ہم تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے ہمیں جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو تیرہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب کرنا کیا فاسری بھی اہلی کا بھی قطع من اللیل رات کے تھوڑے حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں جو بھی آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں جتنی اولادیں ہیں سب کو لے کے رات کے تھوڑے حصے میں نکل جائیں اور اس قوم پر جب عذاب آئے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ جائے گی لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے کی نہیں آ رہا آپ نے جب قوم کو بتا دیا کہ عذاب آئے گا تو قوم کو یقین کر لینا چاہیے آ رہا ہے بس نہیں دیکھو اللہ کی عذاب کو کیوں دیکھ رہے ہو اپنی آگوں جاتھ ڈرو بھائی بھاگو تو جس کو شک ہوتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں آئے بھی کی نہیں آیا اسی پر اللہ کا عذاب آئے گا لود علیہ السلام کی بیوی پر کہ یہ دیکھے گی یہ نہیں مانے گی اس کی سمجھ میں تو جو لبرل عورتیں ہیں ان کو اپنا میاں سمجھ میں نہیں آتا اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو لبرل عورتیں ہیں جو مذہب مخالف ہیں میاں جتنی اچھی اچھی باتیں کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور اسی طرح الٹا معاملہ ہے بیوی دیندار ہے وہ میاں کو آج کسی نے بتایا کہ ان کے رشدار تھے اسمائیلی بیوی بھی اسمائیلی تھی ہو گئے نا اب کیا کریں واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا وہ جی ٹی آر والوں نے بولا ہے کہ شاٹ کرو اس کو مختصر کرو سارا ٹائم آپ ہی پی جاتے ہو بیٹھ گئے تو اب واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا یار تو مجھے یہ ان کا ایجنٹ معلوم ہو رہا ہے ایسے ہی ایجنٹ ہونے کے الزام لگتے ہیں نا تو کیا گہ رہا تھا یار وہ اسمائیلی تھے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا پورا اسلام سمجھ میں آ گیا کہ میں قبول کرتا ہوں لیکن بتایا اپنے بھتیجوں کو کہ یار وہ نہ میری بیوی سے وہ نہیں مان رہی تو مسئلہ ہے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے گھرے لو محول خراب ہو گا بیوی کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی کتنی حسرت کی بات ہے میں نے کہا یار اس بیوی کو تو مسلمان ہونے کے باوجود دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں جائے کیا کریں اب ہم تو نہیں جہنم میں بھیج سکتے نا دل چاہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائے اب کیا کہہ سکتے ہیں تو ان کا میاں اس کو کیسا قیامت کے دن پکڑے گا کمبغت تو خود جنت میں جا رہی ہے مجھے تو انہیں مروا دیا میں جب مسلمان ہونے کی بات کرتا تھا تو کہتی تھی نہیں ہماری فیملی ہے ہمارا خاندان ہے اور مجھے اسی کفر میں مر گیا اور خود کیا ہو گئی مسلمان ہو گئی اللہ کرے جنت میں جائے ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ کرے جنت میں جائے تو وہ سنتی ہیں ان کی اہلیہ بیان تو جنت میں جانے کی دعا کر رہا ہوں میں تو باقی یہ ان کے میاں کی غلطی ہے کہ ایک مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کیسے گھاٹے کا سودھ ہے جب آپ کو اسلام سمجھ میں بھی آ گیا ساری زندگی کی آپ مسئبت برداشت کر رہے ہو دنیا کے چند تھوڑی سی تھوڑی سی جو ہے نا وہ عزت کی خاطر یا خاندان کے ریلیشن کی خاطر تو یہ بےوقوفی کی بات ہے تو لوت علیہ السلام نے سمجھایا اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ وہ قوم لوت علیہ السلام نکل گئے لیکن لوت علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم پر عذاب تو صبح آئے گا صبح میں تو بہت ٹائم ہے اتنا یعنی پریشان ہو گئے تھے بھئی جلدی کچھ کریں تو انہوں نے فرمایا اللہ علیہ السلام صبح ہو بھی قریب اے لوت صبح کا وقت انقریب آنے والا ہے بہت تھوڑا ٹائم ہے بس آپ نکلیں اور صبح صادق کی کرن پھوٹتے ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَا عَمْرُنَا جَا اللَّهَ عَلِيَهَا صَافِلَهَا جیسے ہی ہمارا عذاب آیا لوت علیہ السلام نکلے ہیں ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا کر دیا ایسے اُلڑ دی زمین اور ان پر پھر آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا یہ تمہاری بستیوں سے زیادہ دور نہیں ہے جب یہ شام کے سفر ہوتے تھے اور یمن کا سفر ہوتا تھا تو ان اسفار میں اس طرح کی بستیاں درمیان میں آیا کرتی تھی آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں قوم آت کی قوم سمود کی جس پر سعودی حکومت نے وہ نشانات لگا دی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اُلٹے ہوئے لوگ ہیں تھوڑی سی عیاشی کی خاطر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور یاد رکھو یہ جو برائی ہے نا یاد رکھو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فہاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو بدنظری سے بچنے کے لیے خانقہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو اللہ اللہ کیا کرو یہ ضروری ہے بے شک لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے بھوک کا اصل علاج کیا ہے روٹی ہے سمجھ رہے ہو اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے ادھر پراتھا اس کا انڈا یہاں سے کھیچنے کا دل جب بھوک لگتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا افتار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں آج تو بھوٹا فروزہ تھا کراچی میں اتنی پیاس لگ رہی تھی افتار پہ بیٹھے ہیں بھر بھر گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھرکی عماز اللہ اس طرح کی الفاظ استعمال کریں بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی بھوک لگ رہی ہے تو یہ یہ رزق ہمارے لیے اللہ نے ٹائم بتا دی اس سے پہلے نہیں کھانا اب آپ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے یہی ہوگا نا بھائی یہ نہیں ہوگا اس سے فائدہ نہیں ہوگا آئے جا رہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے صورت جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سمو سے آپ کے لیے ہیں پھر انسان صبر کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف اس سے زیادہ تب ہی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں خودکشیاں کرتے ہیں عشق معاشقے میں کمبو سے لٹک کے مر جاتے ہیں آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤں بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا لیشو ناکام عشق کے ریشو نائنٹی نائن پرسن ہوگا اور بھوک سے مرنے والے ایک فیصد ہوں گے سمجھ رہے ہوگا یہ سمجھ رہے یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا حل صرف بیانات سننا تبلیم میں وقت لگانا نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے اس کا اصل حلی ہے کہ حلال انتظام کرو بھائی ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے بھائی اسے بولے گا یار پیسے سے خرید کے کھا لے وہ کہہ بھی پیسے نہیں ہے تو پیسے کم آ لے تو بالکل یہی ہے بھائی مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو نہ کیا جا سکتا ہے کوئی حل نہیں ہے حلال طریقے سے پوری کر لو صحیح ہو جائے گا سیٹنگ پہ آ جائے گا پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں بھائی اس کو تو سیٹنگ یہ آؤٹ ہوئی پھر تھرکی بھی بولو اس کو پھر اس کو جو ہے نا حوص کا مریض بھی بولو پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کرنی رہے معاشرے میں باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہے ہیں کہ یہ غلط کام کرتا ہے کرنا پھر بھی حرام ہے ایسا نہیں کہ میں آپ کو سنت دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے جلدی نکاح کریں اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ زیادہ خرچ مرچوں کی ٹینشن مت لو جو اللہ پیدا ہوتا ہے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے جب بیوی گھر میں آئے گا تو دو چار پراتھے کا انتظام کر دے گا اس کے لئے لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے اور بھی خرچیں ہیں اللہ کو بھی پتہ ہے اور بھی خرچیں ہیں وہ کر دے گا اللہ تعالی جنہوں نے نکاح کی ہے دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کمارے تھے اب تک ویسے کہ ویسے ہی ہیں آج تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو ہی نہیں سکے وہ کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے میں ان سے کہہ تو تم نہیں کرو گے اور دو چار سال رہ گئے ہیں بھڑا پہ کے اب ویسے بھی خامخمے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لئے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے تو چھوڑ دو اب ایسی زندگی گزار لو تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے وہ آئے تھا نا میڈیا پہ اٹھارہ سالہ لڑکے نے اٹھارہ سالہ لڑکی سے شادی کی دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کی نہیں ہو رہی تھی دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھئی ہے نا اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی بھی ہوتی ہیں کالے کولے لگا کے اکثر میں تو نکاح پڑھاتا ہوں اکثر دولہ کالا کولا میں نا کے آتا ہے بال پورے دھک کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بیگم کے سامنے ڈیٹاول سے سر مد دھونا ایسا سابن استعمال کرو ایک بیبی شیمپو آتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے میں نے کہا لائف بوائس سرنیٹ ہونا بھاگ جائے گی پہلی رات اور وہ کونسا کم عمر ہوتی ہے وہ پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے لگا کے بیٹھی بھی ہوتی ہے پورے ڈب 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 جو ہے نا ڈسٹیمپر کے ڈبے پورے میک اپ والے تو لاکھوں روپے لے کے اس کو انسان یعنی بناتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ بس اب کب تک بھائی وہ ڈسٹیمپر اور وہ سارے اسطری کی ہی بھی ہوتی ہے اپنے اوپر تو کم عمری میں شادی کرو میرا محصد کسی بڑی عمر کے لوگوں کا مزاک اڑانا نہیں ہے اس عمر میں انسان باپ اچھا لگتا ہے ماں اچھی لگتی ہے کسی نے کیا کہا ہے کہ جتنی بوڑی ہو جائے ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے تو جو ماں بننے کا رشتہ تھا اب آپ کی یہ جتنی ہو گئے اب آپ کے آر دس بچے پوتے نواسے ہونے چاہیے تھے جو آپ کی سلوٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہماری ماں بزرگ ہو رہی ہے اس عمر میں اتنی لیٹ آپ شادی کر کے اور پھر خواتین یہ بھی کہتی ہے ہمیں رشتہ نہیں ملتا تو بھائی وہ نہیں ملتا وہ ایک حقیقت ہے گراؤنڈ ریالیٹی جب نگاہ کی عمر تھی اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر بننا تھا آپ کو ایم بی اے کرنا تھا اور یہ کرنا تھا کر لیا نہ تو آپ کو کمپنی میں جوب اچھی ملے گی بی بی کی جوب آپ کو اب ذرا مشکل سے ملے گی حقیقت ہے مرد کبھی ایسا ہی ہے تو ایک حد ہے بھائی اس کے بعد اس کے بعد لوگوں کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تو نکاہ کو پروموٹ کرو جلدی نکاہ کرو آج ایک آدمی آئے میرے خاندان میں کوئی بندہ مجھے نکاہ نہیں کرنے دے رہا میں نے کہا جو خاندان سے پوچھ کے کرتا ہے وہ نہیں کرتا نکاہ آج کل خاندان والے نکاہ کرنے نہیں دیتے تو میں نے کہا اببہ کو سمجھاؤ مان جائیں ٹھیک ہے نہیں مانے کر کے بتا دو اور اببہ کو یہ دل دیا کرو اببہ آپ کے اببہ اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے اببہ بنتے ہے اگر آپ کے اببہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ میرے اببہ بنتے تو لہذا آپ بھی مجھے کسی اور کا اببہ بننے دیں ٹھیک ہے نا آپ بھی مجھے کسی اور کا اببہ بننے دیں یہ دلیل نہیں سمجھ میں آئی تو پھر کر لیں آپ شادی اور آپ ان کو کچھ وقت کے بعد بتائیں آپ اببہ تھے میں چاہتا تھا آپ کو دادا کے اہدے تک پہنچا دوں بھئی سترہ گریڈ کا آفیسر ایک دن اٹھارہ گریڈ کا بندہ ہے کی نہیں بندہ ہے پھر انیس میں گریڈ تو اببہ میں نے آپ کا اسکیل بڑھا دیا ہے آپ اببہ تھے جن کا سترہ گریڈ ہوتا ہے میں نے آپ کو اب کیا بنا دیا دادا اور اپنے بچے کی بھی جلدی شادی کروں گا تاکہ بہت جلد انیس میں گریڈ پہ آپ پہنچ جائیں پردادا بن جائیں جوانی میں دادا بنو محلے کا دادا ہوتا تھا پہلے اب تو دادے اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنے بڑھاپے میں دادا بنتے ہیں جو کہ وہ دادا کی وہ اپنی خوشیاں ہی نہیں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو نکاح کو پروموٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ومالگینا